موسیقی موسیقی نواز میرا اچھا دوست ہے مجھے فون کرتا رہتا ہے دھم کی دیرہ ہے تو مجھے نی نی میں سچ کہہ رہا ہوں میں قسم کہا تھا ہم اپنی بیٹی کی ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اس سے بات کریں اور دیکھ اس سے ربتی برابر بھی شکنی ہونا چاہتا ہے نہیں تو تیری بیٹی تینکی یہ نہیں موسیقی ہلو کتنی دیر سے بیل جا رہی ہے اور تو فون کیوں اٹھا رہا ہاں میں مصروف تھا اس لئے فون نہیں اٹھا اٹھا پا رہا تھا اب یار اب ایسی بھی کیا مصروفیا اب ہم یاروں کے لئے بھی تیرے بڑھ ٹائم نہیں ہے گیا یار میں نے تم سے کہا نا کہ میں ایک میڈنگ میں تھا میں میڈنگ سے فارغ ہوگے تو میں فون کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹھیک تو ہے نا میں بلکل ٹھیک ہوں چلو ٹھیک ہے پھل باگ میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں باگ میں فون کرتا ہوں اللہ حافظ بڑا اچھا آدمی ہے تو سیچویشن میں بہت جلدی ڈھلیاتا ہے ٹھیک ہے اوہ ابھے میں تھگیا ہوں یار ان کے مو دکھے ابھے ہو اجڑے چمن ایلو ابھے ہو ٹی وی گا ہے چل یار چل چل کے ٹی وی دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا ابھے بھائی یہاں بیٹھ کے ان کے مو دیکھ رہا ہوں وہاں چل کے تھوڑا ٹی وی دیکھ لیں گے سمجھا چلو اٹھا ابھے ہو اٹھا ناں ٹھیک ہے کیا گھو دینوں اچھا چی آپ بھی اٹھو اٹھا 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 چلو شامس چلنا پیچھا آئیو سمجھا ہاں آٹھاٹ نئی مانگتا ہوں سمجھا کیا ہو اوہ لیا آجا 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 سجون اوہ چلو ابھی آجا کیا یاد کرے گا کس دلدار سے پالا پڑا ہے ٹی وی دکھو دیکھو ہاں لائن میں لگ آجا بھائی آئیے آئیے تو شریف لائیے اپنے ہی گھر سمجھیں اسے بیٹھیں بیٹھیں آپ بیٹھیں شباب بیری گوڈ ایک تو تیرے نادک ختم نہیں ہوتے بھائیہ دکھی آتما بھائیہ جلدے کی زندانی لی کا نام ہے مرزا جل کیا خاک جیا کرتے ہیں چلوئے ٹیبل کھیچ ٹیبل کھیچھ اور آگے آئلا اثناء بہلا ٹیبل ٹیبل யார் چلوئے کیا 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 یہ چلتا گے آئے ہلو بس سب لوگ اپنے کابو میں ہیں اور تمام لوگ اپنے فسدے میں ہیں دیکھ بھائیہ دیکھ بھائیہ اگر تو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی پنکی کی زندگی چاہتا ہے تو تیرے پاس ایک ہی طریقہ ہے ایک کروڑ پہ ایک کروڑ ایک کروڑ یہ تو بہت زیادہ ہیں اس سے پہلے کہ ڈیک اپنے دکم بڑھا دے اس کا پندوبست کا سمجھا تو دیکھیں اس وقت میرے پاس چیک بوک بھی موجود نہیں ہے پر کردک کار سے تو اتنی زیادہ رکم ہی نکر سکتے زیادہ پانچ لاکھ چھ لاکھ سات لاکھ دیکھ تو مجھے بھاگل نہیں بنا سکتے یعنی بڑے بڑے لوگوں سے تعلق آتا ہے یہ دیڑ پر کرنا تیری لئے پہ مشکل نہیں اور ویسے بھی تیری بیوی اور بیٹی پنکی بہت خوبصورا اب میری سمجھ میں آرہا تھا کہ ان لوگوں نے یہ سب کیوں کیا لیکن لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں تھا اگر اگر میں کسی سے بھی اتنی بڑی رقم مانگتا تو مجھے اسے مطمئن کرنا ہوتا کہ یہ رقم میں کیوں مانگ رہا ہوں میں انہی سوچوں میں تھا اور دلی دل میں اللہ سے دعا بھی کر بھی تھا یا اللہ میری مدد کرو میں بہت بری طرح مز گیا ہوں اپنے مہمانوں کو کچھ کھلاتی بلاتی نہیں ہو کیا تمہیں جو چاہیے تم ملو مگر خدا کے باز سے ہم پہ رحم کرو جو چاہیے ہوئے باکے بلو ڈی کی کو پتا چل گیا تو تیری ساری مستی نکل جائے گی بیڑی آرام سے ہمیں چھوڑ دو ہمیں ماف کر دو چلو جب تک تم ہماری بات مانتی رہا ہوگی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اٹھو ہمارے لئے کچھ کھانے کو لاؤ تو نہیں تو تو چل چل اٹھو 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 اٹھنا بھوک لگی گئی ہے اٹھو ہم سے ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس ارادے سے آئے ہیں جب سے انہوں نے منشور کی آواز ہمیں سنائی تھی میری اور پنکی کی تو جان ہی نکلی ہوئی تھی ہم کیا کر سکتے تھے بہت مجبور تھے جو جو وہ ہم سے کہتے جاتے تھے ہم کرتے جاتے تھے ان لوگوں نے ہمارا موبائل بھی ہم سے چھین لیا تھا اور بند کر دیا تھا ٹیلی فون کے تار بھی کار دیئے تھے مجھے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ لوگ ہمیں زندہ بھی رہنے دیں گے یا مار ڈالیں گے یہ سوچ کر ہی مجھے بہت بہت دکھ ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا ہے وہ برا کیا تھا اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا ہمارے ساتھ 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 ہلو چکتائی میرے بہت قریبی دوست نے ایک دھیل کر لیا چاند اس کے لئے مجھے ایک دو دن کے لئے کر دو ہاں ہاں واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ایک دو روز میں واپس کرتا ہوں ارے واپسی کا مسئلہ نہیں ہے چکتائی لیکن اس دور میں یار ایک کروڑ روپیہ کون ساتھ لے کے گھومتا ہے ارے یار سمجھنے کی کوشش کتے یہ میری زندگی اور میرا مطلب ہے میری عزت کا سوال ہے اچھا چل میں دوستوں سے پتا کرتا ہوں یہ بتا کب اور کہا چاہیے سلام اس کو بھلا رکم کا بند بس کریں جگہ میں بھی بتاتا ہوں اچھا میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں ہاں ہاں میں تمہیں ایک گھنٹے میں کال کر کے بتاتا ہوں لوکیشن اوکی تھینکیو یار میرا ایک سنہار دوست تھا اور اتنی بڑی رکم مجھے صرف وہی سے مل سکتی تھی میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیات بلکل ختم ہو چکی تھی اور اور اب میں جو کچھ بھی کر رہا تھا بتلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے کر رہا تھا بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہ جو کچھ چاہ رہے تھے میں ویسا کر رہا تھا پوچھے تو بس یہی فکر تھی کہ پنکی اور فرزانہ خیریت سے ہو